لاہورڈ پر غیر ملکی دشمن نے وار کیا انارکلی دھماکے میں غیر ملکی دشمن قوتیں ملوث نکلیں تھوز شواہد مل گئے غیر ملکی ہاتھ ملوث ہونے پر تحقیقات کا دائرہ وسی کر دیا گیا پان منڈی میں زیادہ تر پان کا پتہ بھارت سے منگوایا جاتا ہے سیکیورٹی داروں نے دکانداروں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا جبکہ سیکیورٹی داروں نے دو مبینہ سہولت کاروں کو حراست میں لے لیا انارکلی دھماکے میں بڑی پیشرافت سٹی فورٹی ٹو نے مبینہ دہشتگردوں کی تصاویر حاصل کر لیں ریکی کرتے مبینہ دہشتگردوں کو دیکھا جا سکتا ہے دیوائس موقع پر پھینکنے والا مبینہ دہشتگرد سہولت کار اکٹھے بھی ہوئے شلوار کمیز میں ملبوس مبینہ دہشتگرد اور سہولت کار فون پر رابطے میں تھے دہشتگرد بارودی مواد ریڑی کے نیچے رکھ کر گیا جبکہ مبینہ دہشتگرد کی ایک اور فوٹیس بھی سامنے آ گئی بارود سے بھرا بیگ رکھنے کے بعد مبینہ دہشتگرد اردو بازار کی جانب گیا دہشتگردوں کی تصاویر نادرہ کو بزوا دی گئیں جائے وقوع پر جیو فینسنگ مکمل مشتبہ کالز شورٹ لسٹ کرنا شروع کر دی گئیں تفتیش کا دائرہ دوسرے اضلاح تک پھیلا دیا گیا انار کلی دھماکہ جائے وقوع تحال سیل کاروباری سرگرمیاں جزوی طور پر محتل قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جانب سے شواہد اکٹھے کرنے کا عمل جاری تفتیش مکمل ہونے تک جائے وقوع کو سیل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا انار کلی کے تازروں سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں سی ٹی ٹی کی جانب سے جائے حادثہ سے تباہ شدہ سامان ہٹانے کا کام جاری تباہ شدہ سامان کا بھی پورنزک کروایا جائے گا سانے انار کلی میں اب تک تین افراد جانباک بتی زخمیوں کو میوہ ہسپتال منتخل کیا گیا پوست موٹم کے بعد تین لاشیں ابائی علاقوں کو بھیج دی گئیں اکیس زخمیوں کو علاقے کے بعد ڈسچارڈز کر دیا گیا آٹھ مریض تحال سرزیکل ٹاور میں زیرے علاج ایم ایس ڈاکٹر افتخار احمد کے مطابق پانچ زخمیوں کی سرجری کی گئی ادھر نون لیگی رکن نے انار کلی بند دھماکی کی مزمتی قراردار پنجاب اسمبلی میں جمع کراتی انار کلی بند دھماکی کے ساتھ شہر میں انسانیت بھی مر گئی لوڈ پرائز بانڈ کے دکان کے باہر بکھری رقم اٹھاتے رہے لوگوں کی پیسے اٹھانے کی فوٹس سامنے آدھ کرونا کی نئی لہر تیزی سے پھیلنے لگی کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ مضبط کیسز کی شرعہ سترہ اشار یا نو فیصہ تک جا پہنچی ایک ہزار دو سو اٹیس لاہوریے مرز میں مبتلا محلک وائرس سے ایک مریض دم توڑ گیا سیشن کورٹ اور سیول کورٹ کے پانچ ججز بھی کرونا میں مبتلا خود کو گھروں میں کرنٹینہ کر لیا متاثرہ ججز کے سٹاف کو کرونا ٹیسٹ کرانے کی ہدایات جاری پنجاب ہر کے جیلوں میں بوسٹر ڈوز لگانے کا عمل شروع تیس سال یا اسے زائد عمر کے قیدی اور ملازمین کو بوسٹر ڈوز لگائی جا رہی ہے ادھر لاہور آرس کیانسل نے کرونا کی شدت میں اضافے کے باعث جاری ڈراما فیسٹیول منصوب کر دیا کرونا وبا کو جواز بنا کر شادی ہال کے ان دور تقریبات پر پابندی لگا دی گئی تعلیمی ادارے ٹرانسپورٹ ٹریلوے میں معمول کے مطابق سرگرمیاں جاری میریج ہال ایسوسییشن نے پابندی کا اقدام لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا پنجاب حکومت اور این سی او سی کو فریق بنایا عدالت سے نوٹفکیشن کھل ادم قرار دینے کی اس صدح پنجاب پولیس کو افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ایک ٹویٹر پر پنجاب پولیس کے اکاؤنٹ کے ناؤ لاکھ پینتالیس آزار پولور ہیں ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ہیکرز نے آج صبح افیشل اکاؤنٹ ہیک کیا اکاؤنٹ بہالی کے لیے کام کیا جا رہا ہے شہر میں بادلوں کا بسیرہ تھنڈی ہوا نے سردی بڑھا دی میک میں موسمیات کی کل بارش کی پیش گوئی جبکہ شہر کی فضاء آج بھی آلودہ ائر کوالیٹی انڈیکس کی شرعہ ایک سو بابن ریکارڈ جی سی یو کے اطراف ائر کوالیٹی انڈیکس دو سو بیالیس آرکسٹیڈیم کے اطراف ایک سو تے ہتتر ٹاؤن ہال کے اطراف ایک سو اٹھارہ اور ٹاؤن شپ میں نباسی ریکارڈ دھن کے باعث لاہور ائرپورٹ پر فضائی آپریشن متاثر ایک پرواز منسوق چار تاخیر کا شکار استمبول سے آنے والی پرواز ٹیکے ساتھ ایک چار ساڑھے دس گھنٹے لاہور سے استمبول جانے والی پرواز ٹیکے ساتھ ایک پانچ دس گھنٹے تاخیر کا شکار اور آسل خیمہ سے آنے والی پرواز پی اے چار چھے ایک کو منسوق کر دیا گیا جبکہ موٹر ویس پر دھن نے کمی ایم ٹو ایم ٹری اور ایم ایلیون پر ٹرافک رمانگمہ لاہور ائرپورٹ پر نئے رنوے کی تعمیر مکمل نئے رنوے کی دو ٹیکسی ویس کو کھول دیا گیا تین ہزار چھے سو پچاس میٹر تعمیر فروری میں مکمل کر لی جائے گی ڈیلٹا گراوو ٹیکسی ویس کھولنے سے جہازوں کی آمدرفت میں بہتری روک آئی کوٹ میں شہرہوں پر بلندو بالا امارتوں کی تعمیرات کے خلاف کیس کی سما ڈیزی ایلڈی اے سے بغیر پارکنگ تعمیر فلازوں کی تفصیل طلب میک میں محلیات سی ٹی او سے بھی جواب طلب کر لیا منی لانڈرنگ اور جالی اکاؤنٹس کیس اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز بینکنگ کورٹ پیش ایف آئی اے نے چالان سپیشل جلد سینٹرل کی عدالت جمع نہ کرایا شہباز شریف حمزہ شہباز کی حفاظتی زمانت میں اٹھائیس جنوری تک توسی کر دی نئے بلدیاتی آرڈیننس نے دسٹرک الیکشن کمیشن کو امتحان میں ڈال دیا پنجاب حکومت کے پنگرہ مائے کو بلدیاتی الیکشن کرانے کا اعلان کے باوجود بلدیاتی ایکٹ بیالیس روز بعد بھی اسمبلی سے پاس نہ کرایا جا سکا میبر ہوت کانسلز کی حلقہ بنیوں کا معاملہ کھٹائی میں پڑھنے کا خطشہ ادم منظوری پر لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ایک سو بیس روز بعد ختم ہو جائے گا پنجاب اسمبلی کا ازلاس سانے مری سوبے میں خاد کی قلت پر عام بحث ازلاس کے ایجنڈے پر میٹ میں مان کالونیز اور ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے سوالات کے جوابات لیے جائیں گے تحریکِ التوائی کار اور تحریکِ استقاق بھی لی جائیں گی اپوزیشن لیڈر کی آرہکین اسمبلی کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایے پنجاب حکومت کے گرین انیشیئیٹیو پروگرام پر چھے ماہ میں ایک پائی بھی خلچ نہ ہو پائی پنجاب حکومت نے پروگرام کے لیے دو عرب روپے کے فنڈز مختص کیے اور اما مالی سال کے ساتھ مہ گزر جانے کے باوجود ایک روپیہ بھی نہ لگ سکا تو گہم کے تحت فنڈز شجرکاری کے لیے جنگلات اور پی ایچے کو دیا جانا پی ایچے شعبائی مارکیٹنگ میں کرونوں روپے کے مبینہ گھپلے انکوائری میں پی ایچے افسران کے عدم تعاون پر انٹی کرپشن برہم افسران سمیت پندرہ ملازمین کو پھر زاپی حصیت میں طلب کر لیا ڈائریکٹر مارکیٹنگ آمیر ابراہیم ڈپٹی ڈائریکٹر مارکیٹنگ ازگر جاوید سینئر کمپیوٹر آپریٹر جمشید اکبال مارکیٹنگ آفیسل دلدار حسین مارکیٹنگ انسپیکٹر آمیر آفتاب تاہیر جہسن جونئر کلر کابد حسین اور دیگر کو طلبی کے نوٹسز جاری سکولوں کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کے منصوبے کا آغاز پنجاب بھر کے دو ہزار سکولوں کو سولر پر منتقل کیا جائے گا منصوبے پر نوے کرون روپے خرش ہوں گے پہلے مرحلے میں بیس ازلاح کے سکولوں کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا اٹھ زلے میں سو سکولوں میں سولر پینل لگائے جائیں گے سکول ایڈوکیشن نے ہیڈز کو سولر پینل کے لیے ارازی فراہم کرنے کی ہدایت کر سکولوں میں فرسٹ ایڈ کٹس رکھنا لازمی کر دیا گیا حادثے کی صورت میں بچوں کو فرسٹ ایڈ دی جا سکے گی پانچ لاکھ اسادزہ کو فرسٹ ایڈ کٹس کے حوالے سے باقاعدہ تربیت دی جائے گی اسادزہ کو تربیت ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے فراہم کی جائے گی نئی گاڑی کے خریداروں کے لیے بری خبر چھوٹی گاڑیوں پر بجٹ میں دیا گیا ریلیف منی بجٹ میں ختم ٹیوٹا اور سوزوکی سمیت دیگر برینڈز نے گاڑیوں کی قیمتیں بڑھا دیں سوزوکی کی آل ٹو سی ایکس کی قیمت میں بتیس ہزار کلٹس ای جی ایس کی قیمت میں ڈیٹھ لاکھ ویگن آر ای جی ایس کی قیمت میں ایک لاکھ چونتیس ہزار روپے اضافہ ٹیوٹا ریس ایکس سی وی ٹی ایک اشاریہ پانس کی قیمت چھہتر ہزار روپے بڑھ گئے گاڑیوں کی ریجسٹریشن اور ٹرانسفر کے لیے بائیومیٹرک سسٹم نامنظور ڈیلرز کا بائیومیٹرک سسٹم کے خلاف منجاب بھر میں ہر تال کا اندھیا کہتے ہیں بائیومیٹرک سسٹم سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا شوروم کے مالکان کے نام ٹرانسفر سے دوہری فیس ادا کرنا ہوگی صدر کارڈ ڈیلر شہزاد سلیم کا اسلام آباد موڈل بائیومیٹرک سسٹم شروع کرنے کا مطالبہ ذلعی انتظامیہ کے دو افسران کو گریڈ 18 میں ترقی مل گئی ایڈیشنل ڈیپٹی ہیڈکوارٹر معلوف مہدی کو ترقی دے کر خدمات سن کے حوالے کر دی گئیں اسسسٹن کمیشنر سیٹی فیضان احمد کو ترقی دے کر خدمات وفاق کے حوالے کر دی گئیں اور وارٹر منیجمنٹ کے ملازمین مستقلی کے لیے ڈٹ گئے سیول سیکیٹریٹ کے باہر چوتھے روز بھی دھرنا زاری سردی کی شدت کے باوجود مظاہرین کا گھر جانے سے انکار سکس سردی میں سڑک پر بیٹھے ہیں